ہلو فرنڈز ویلکم ٹو دا کک بک میں ہوں آبھا اور آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں مومفلی پیاج اور ٹماٹر سے بنی ہوئی چٹنی جو کہ ایڈلی دوسہ اور اتپم سے کھانے میں یہ بہت تیسٹی لگتی ہے اس کو بنانا بہت ہی سیمپل ہے اور بہت ہی جلدی یہ بن جاتی ہے لیکن اس ریسیپ کو سرور کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے کر لیں چلی آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے میں نے یہ دو میڈیم سائز کے پیاج لیا ہے اسے رفلی چاپ کر لیا ہے اسی طریقے سے دو میڈیم سائز کے میں نے پکے لال ٹماٹر لیے ہوئے ہیں اسے بھی ہم رفلی چاپ کر لیں گے آدھی کپ دہی آدھا کپ مومفلی اور اس کے علامہ یہ میں نے پلیٹ میں پانچ لال مرچ لی ہوئی ہے یہ لیے لال مرچ ہماری تیکھی نہیں تھی اس لیے میں نے اس میں زیادہ لی ہے اگر آپ کی تیکھی ہو تو آپ کم لیجئے گا چار پانچ کلی لے سنگی اور آدھا انچ ادھرکہ ٹکڑا لیا ہوا ہے اور ایک چھوٹی سی کٹوری میں میں نے ایک ٹیبل سپون چنہ دال آدھا ٹیبل سپون اُرد دال لیا ہوا ہے اسی طریقے سے ایک اور دوسری کٹوری میں میں نے ایک ٹی سپون رائی لیا ہوا ہے اور دس بارہ کری پتہ لیا ہوا ہے تو چلی آئیے اس کو بناتے ہیں اب اس کے لیے میں نے سب سے پہلے مومفلی کو روزٹ کرنا ہے اس کو ہمیں تیل وغیرہ نہیں ڈالنا ہے پین میں اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں مومفلی کو ڈرائی روزٹ کریں گے جب مومفلی ہماری بھون جائے گی مومفلی بھوننے کی پہچان یہ ہے جب ہماری مومفلی سکھنے لگ جاتی ہے تب یہ چٹ چٹ کی تھوڑی سی آواز آنے لگتی ہے تو سمجھ آئیے آپ کی مومفلی بھون گئی ہے یہ ہماری مومفلی اب بھون گئی ہے اب اس کو ہم ایک دوسرے بول میں نکال لیتے ہیں اور اس کو ہم ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو اسے اپنے ہاتھوں سے مسل کر اس کے چھلکوں کو نکال دیں گے اب اسی پہن کو ہم دوبارہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور جب یہ ہمارا گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ایک ٹیبل سپون مسترڈ آئل ڈال دیں گے اور جب یہ آئل ہمارا گرم ہو جائے گا تب میں نے جو آپ کو کٹوری میں چنہ ڈال اور ارد ڈال دکھایا تھا وہ ڈال دیں گے یہ میں نے چنہ ڈال اور ارد ڈال ڈال دیا ہے اور جیسے ہی یہ تھوڑا سا سپلیٹر کرنے لگے گا تب ہم اس میں اپنی لال مرچی ڈال دے رہے ہیں اور لال مرچی اور یہ چنہ ڈال کو لگ بھگ 20 سگنڈ کے آس پاس ہم اس کو اسٹر کریں گے پین میں اس کے بعد ہم اس میں اپنا لیسون اور ارد ڈال دیں گے لیسون ارد ڈال کر ہم گیس کی فلیم کو سلو کر دیں گے اور اسے لگ بھگ آدھی منٹ تک اس کو ہم بھون لیتے ہیں یہ ہمارا بلکل کلر تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے اب میں اس میں اپنی کٹی ہوئی پیاج ڈال دیتی ہوں اور پیاج کو ڈال کر بھی اسے ہم میڈیم ٹو ہائے فلیم پر تھوڑی دیر کے لیے بھون لیں گے اسے ہم بہت زیادہ کلر چینج ہوگی تک نہیں بھیجیں بھوننا ہے ہمیں اسے ہم تب تک بھونیں گے جب تک کہ پیاج کا کلر تھوڑا سا ہلکا سا ٹرانسلوسین نہ ہو جائے اسے ہمیں ڈاک براؤن نہیں کرنا ہے اب ہمارے پیاج کا کلر جب ہلکا سا چینج ہو جائے گا تو میں اس میں اپنا کٹا ہوا ٹاماتر ڈال دے رہی ہوں ٹاماتر ڈال کر بھی اسے میں نے ایک منٹ بھون لیا ہے اب ہم کیا کریں گے جب میں نے ٹاماتر ڈال دیا ہے تو ہم اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا نہیں بلکہ سواد کے انشاعر ڈال دیں گے نمک ڈال دینے سے کیا ہوگا کہ ہمارا ٹاماتر اور پیاج اچھے سے گل جائے گا ایک دم سوفٹ ہو جائے گا یہ نمک ڈالنے کے بااد بھی ہمیں اسے ایک سے دو منٹ تک میں اسے بھون لیتی ہوں یہ دیکھیں میرا ٹاماتر اب بلکل گلنے لگا ہے نمک ڈالنے کے ساتھ ہی ساتھ اور بلکل اچھے سے یہ گھون گیا ہے اور گل بھی گیا ہے اب میں گیس کی فلیم کو آف کر دے رہی ہوں اور جو میں نے مومفلی بھون کر رکھی ہوئی تھی اس کا میں نے چھلکا نکال لیا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کا چھلکا میں نے نکال لیا ہے یہ ہنڈر پرسنٹ تو نہیں نکلا ہے لیکن کوئی بات نہیں اسے ٹیس میں کوئی انتر نہیں آئے گا اب اس کو میں تھنڈا کر کے ایک مکسر گرائنڈر میں جار میں ڈال کر اسے ہم پورا نکال لیتے ہیں یہ دھیان رکھیے گا کہ یہ پورا اچھے سے ٹھنڈا ہو جانا چاہیے اب یہ میں آدھا کب دہی جو میں نے دکھایا تھا آپ کو وہ ڈال دیتی ہوں اور ساتھ میں آدھا کب پانی بھی ہم ڈال دیں گے اور اسے پیس لیں گے چٹنی ہماری اب پس گئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی کیا کنسسٹنسی ہے اب میں اسے دوسرے بال میں ٹرانسفر کر لیتی ہوں یہ ہماری چٹنی اسی تھکنس میں ہم ہونی چاہیے اور اب میں اس کو تڑکے کی تیاری کرتی ہوں تڑکے کیلئے میں نے ایک پین میں ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے اور اب ہم اس میں دو لال مرچ ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں نے جو رائی دکھائی تھی وہ رائی ڈال دیتی ہوں اور ساتھ میں کری پتہ ڈال دیں گے اور اس پورے تڑکے کو ہم چٹنی کے اوپر ڈال دیں گے اسے میں چٹنی کے اوپر ڈال دیتی ہوں چٹنی پر ڈالنے پر اسے کیا ہوتا ہے چٹنی دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتی ہے اور کھانے میں تو یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے تو فرنس یہ ریسپی ہماری آج کی جو میں نے اڈلی دوسا اور اتپم کے ساتھ چٹنی بنائی تھی یہ بلکل بن کر ریڈی ہے آپ اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ اڈلی دوسا یا اتپم کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں اور اگر آج کا یہ ویڈیو میرا آپ کو پسند آیا ہے تو میرے ویڈیو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں THANK YOU